دوستو آپ نیو ویزے میں سعودی ریبے میں انٹر ہوئے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی اور کنٹری سے آپ یہاں پہ نئے ویزے میں آ چکے ہیں آپ کو کمپنی میں جاب بھی مل چکی ہے تو آپ کو ایک اہم اپ ڈیٹ بتانی ہے اگر آپ اکامہ نہیں بنواتے تو آپ کو کتنا فائن لگے گا جو کہ سعودی گورنمنٹ نے انونس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم محمد اسکر ملک اور انفو میکس کے تمام دوستوں کو خوش شامدی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے جو افراد نیو سعودی ریبے میں آتے ہیں اور ان کے لیے ایک پنیلٹی فائن کا جو گورنمنٹ نے انونس کی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو دوستو ویڈیو کم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا نئے افراد جو سعودی ریبے میں نئے ویزے پہ آئے ہیں ان کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی انونسمنٹ کی ہے کہ ایک ورکر جو سعودی ریبے میں انٹری کر جاتا ہے اس ڈیٹ سے لے کر آپ کی انٹری کی ڈیٹ سے لے کر آپ کے نینٹی ڈیز تک آپ سعودی ریبے میں بغیر اکامہ کے سٹیک کر سکتے ہیں اور انہی نینٹی ڈیز کے اندھر ہی دوستو آپ نے اکامہ بن جرمانہ ہوتا ہے اب جو فائن اور پنیلٹی کا انونس کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو نوے دن گزر جاتے ہیں اور آپ کی کمپنی یا آپ کسی ازاد کفیل کے پاس ازاد ہیں اور آپ کا اکامہ نہیں بنتا تو دوستو فائی فانڈیڈ ریال یعنی پانچ سو ریال کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس ورکر کو میڈیکل بھی اس نے کروا لیا اور اکامہ نہیں بنوایا تو پانچ سو ریال کا جرمانہ ہوگا تو دوستو اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا اگر آپ یہاں پہ آ جاتی ہیں آپ کمپنی یا کفیل سے کہیں کہ آپ کا نوے دن کے اندر ہندر ہی آپ کا اکامہ بنوا دے تاکہ پانچ سو ریال آپ کا بچ جائے ہاں اگر کمپنی میں آپ رہتے ہیں نہیں بنواتے تو کمپنی پی کرے گی کیونکہ وہ ورکر سے تو نہیں لیتے لیکن ان دوستوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو ازاد ویزا پہ آتے ہیں کفیل کے پاس کام کرتے ہیں انہوں نے کفیل کو کہا ہوتا ہے کہ ویزا بنوائے تو اکامہ بنوائے تو کفیل کہتا ہے بنواتا ہوں اسی طرح سے اس کا ٹائم گزر جاتے تو وہ پانچ سو ریال اس آدمی کو بھرنے پڑے گی کیونکہ یہاں پہ کفیل تو نہیں دیتا اکامہ ورکر نہیں اپن ویزا پہ آ چکی ہیں تو اب آپ کا کونٹریکٹ جو آپ کا وہاں پہ آپ کی کنٹری میں بتایا گیا تھا ایجنڈ نے بتایا تھا یا آپ کے کفیل نے فون کے ذریعے بتایا تھا اس کونٹریکٹ کے بعد اب آپ کا یہاں پہ ڈیجیٹالی کونٹریکٹ ہوتا ہے اور کیوا کے ذریعے ہوتا ہے تو دوستو جب بھی آپ یہاں پہ کونٹریکٹ کسی کمپنی سے کرنا ہے تو حالات نئے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو یہاں پہ بہت مشکلات چل رہی ہیں خاص طور پر کونٹریکٹ کے حوالے سے بہت بڑا بڑا کونٹریکٹ کروا لیتی ہیں کمپنی اور وہ اسی سیلوی پہ بیچارہ پھسا رہتا ہے اور جا بھی نہیں سکتا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم دوستو آپ نے کونٹریکٹ ایک سال کا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں تو دو سال کا اس سے زیادہ کونٹریکٹ نہ کریں کیونکہ کسی ٹیم بھی کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے پرسن کو اور وہ چاہتے میں کسی اور کمپنی میں چلا جوں کفالہ کرا لوں تو کونٹریکٹ اس میں کفالے کے لیے تو لازمی مکمل کرنا پڑتے تو آپ کم سے کم ایک سال کا زیادہ سے زیادہ بھی کمپنی کہتی ہے تو دو سال کا کریں اور دوستو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کونٹریکٹ آپ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں پروبیشن پیریٹ ہوتا ہے تین مینے کے اندر آپ کونٹریکٹ ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ آپ سی بھی اپنے کنٹری میں جا سکتے ہیں تو ان باتوں کو آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ کا کونٹریکٹ آپ کو کیوا کے ذریعے میسج آتا ہے آپ کیوا کے ذریعے اپنا سائن اپ کریں اکاؤنٹ بنیں اس کی میں ایک نئی ویڈیو آپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کیوا کا کاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو آپ لوگوں نے کیوا کے اندر جا کے اپنے کونٹریکٹ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لینا ہے تاربزین کنڈیشن پڑھ لینا ہے کہ آپ کی کتنے عرصے کے بعد کتنی چھوٹی ہے اینوال وکیشن کتنی ہے آپ کی چھوٹی کتنی ہے سال بعد دو سال بعد اس کے بعد آپ کی بیسک سیلری کیا ہے آپ کے کتنے گھنٹے کام ہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ نے وہ پڑھنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے جو کنٹریکٹ ہے اس کو اکسیپٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے نوے دن کے اندر اکامہ بنوانا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا ڈیجیٹلی کنٹریکٹ ہوگا اب ہر ورکہ کا کنٹریکٹ لازمی قرار دیا گیا سعودیہ میں وہ بھی کیوا کے اون پر تو کنٹریکٹ کے حوالے سے بھی میں نے کہا دوستوں کو بتا دوں جو نئے افراد ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور ان سے کمپنی جو بھی کرات کی ہے ان کو خوف ہوتا ہے کہ اب میں جاب کر رہا ہوں کہیں بوس مائنڈ نہ کر دے یا ایچر مائنڈ نہ کر دے اس میں آپ لوگوں نے تینشن نہیں لینے آپ اپنے رائٹس کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کنٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھیں صحیح طرح سے اور اس کے بعد اس کو اکسیپٹ کریں دوست اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ضرور اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں آج کی دوستوں میں ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئے ٹاپ پر کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں اپنا خیاری کے دوستوں اللہ حافظ